جنہوں کو رکھ کر بھی علاج کرنا جائز نہیں کس سے علاج کروا ایسے معالج سے جو قرآن حدیث کا پابندو قرآن حدیث کے مطابق علاج کرتا ہو نہ آپ کو کوئی تعویز دیتا ہو نہ کوئی گنڈا دیتا ہو نہ پرانے استعمال کی اور پسینے کی کپڑے مانگاتا ہو نہ گندی چندی اور گندی چیزیں آپ کی مانگاتا ہو نہ کسی کی گھر کی مٹی یا خبر کی مٹی نہیں مانگاتا ہو آپ کی ماں کا نام نہیں پوچھتا آپ سے علاج کرنے سے پہلے آپ کو لکھ لکے تعویز گندے اور جلانے اور چپکانے اور تھوکنے اور پینے اور لگانے نہیں دیتا یہ سب جادوگرہوں کی علامت ہے یہ سب جادوگرہوں کی علامت ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو نہیں وہ پرانی چندی لائے تو ہمیں سب جادوگری کے علامت ہے ماں کا نام پوچھتے ہو کیا ضرورت ہے ہم دنیا میں اپنے باپ کی نام سے پہچھانے جاتے ہو اور آخرتنا اپنے باپ کے نام سے پہچھانے جاتے ہو چمچوں کیوں ماں کا اس لئے کہ وہ رسلنیلنا چاہتا ہے نا جادوگری اُلڑ جاتی ہے اس کی اگر باپ کا نام پوچھا اور باپ وہ نہیں ہوا ماں تو وہی ہوتی ہے کبھی بھی اس لئے ماں کا نام پوچھتا ہے سمجھ رہے آپ تو یہ سب جادوگری کتاب و سنت کا حامل آپ کا صرف علاج کرتا ہے قرآن حدیث سے اس کو نہ آپ کے باپ کے نام سے کو مطلب ہے نہ آپ کے ماں کے نام سے نہ آپ کے کپڑے سے نہ آپ کے چندی سے نہ آپ کی کسی پیسے سے نہ روپیہ سے وہ آپ کا خالص علاج کرتا ہے قرآن حدیث کے مطابق پڑھ کر اس کو دم کر کے اور باتیں جو ثابت ہیں اور کچھ باتیں جو تجزیہ سے تجزیہ سمجھتے ہیں ایکسپیرمنٹ سے اس کو پتا چلیے اس لئے کہ قرآن میں روحانیت اور روحانی بیماریوں کو تو مکمل علاج ہے لیکن قرآن میں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے لیکن اس کو تجزیہ ایکسپیرمنٹ کر کے معلوم کرنا ہوں گا اللہ نے قرآن فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں شفا رحمت ہے تو من القرآنی کا لفظ ہے پورا قرآن تو روحانی بیماریوں کے لئے نفاق کے لئے کفر کے لئے شرک کے لئے حسد کے لئے علاج ہے لیکن من القرآنی کہہ کر یہ بتا دیا اس میں فیزیکل بیماریوں کا بھی علاج ہے من اس میں سے پورا تو ہی لیکن اس میں سے تو وہ تو ہے اس کا ایکسپیرمنٹ تجزیہ تو بہت سارے علماء تجزیہ سے نکالتے ہیں یہ آیت پڑھنے سے یہ اثر ہوتا ہے جن پر یہ اثر ہوتا ہے جادو توڑ جاتا ہے فلاں ہوتا ہے تو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو ایسا تجزیہ ایکسپیرمنٹڈ بھی اگر کچھ لوگوں نے کیا جو قرآن اور حدیث کے حامل ہو ان سے آپ علاج کروا سکتے ہیں